آپ کو بدون دفع گاڑی مل جائے گی بغیر ڈاؤن پیمنٹ کے سیارا ڈاٹ کوم اپلیکیشن کیسی ہے آیا اس میں کچھ صداقت ہے ٹیوٹا کے علاوہ اگر کوئی گاڑی لینا چاہے اور اس کی سیلری بھی بینک میں نہیں آتی تو اس کا کیا رستہ ہوگا آج ہم بات کریں گے انہی موضوعات کے اوپر اور یہ ویڈیو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میرے نام ہے عمر حفیظ اوورسیز لہوری میں خوش آمدید لو جی آج ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور انفرمیشن سیم ٹاپک سے ریلیٹڈ میرے پاس سوال آیا تھا تو ان سوالوں کے جوابات اور کچھ جو ہے میں انفرمیشن کٹھی کر کے لائے ہوں تو اسی سیم ٹاپک پہ بات ہوگی سب سے پہلے مجھے سمیر بھائی کی طرف سے کمنٹ آیا ایم ریلی سوری سمیر بھائی کہ میں بہت لیٹ ریپلائی دے سکا ہے اس بات پہ اس کی وجہ یہی ہے اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے اور کچھ مجھے کافی ٹائم لگ گیا سمیر بھائی مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ سیارا ڈاٹ کوم جو اپلیکیشن ہے اس پر کچھ کچھ کوئی صداقت ہے اس میں کیا اس پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے تو سمیر بھائی سب سے پہلے اب ہم جو ہیں نا کھول لیتے ہیں سیارا اپلیکیشن کھول لیتے ہیں اچھا جی میں نے یہ سیارا ڈاٹ کوم اپلیکیشن کھول لی ہے اور اب جو ہے نا میں یہ نیچے جاتا ہوں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون سی گاڑی پسانت ہے یہ دیکھیں جیسے یہ ہے کیا سیراٹو پرانی گاڑی ہے دوہزار ستارہ مادل ہے اس کی انہوں نے تصویریں بھی اپلوڈ کی رہی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے ہم فائنینسنگ ڈیٹیلز کی طرف جاتے ہیں سب سے پہلی چیز کیا سیراٹو دوہزار ستارہ مادل یعنی کہ کتنے سال چلی ہوئی دوہزار تئیس جار ہے چھ سال پرانی گاڑی ہے اور چھالیس ہزارے علیہ اس کی قیمت لکھی ہوئی ہے میں اگر آپ کو رائے دو تو یہ گاڑی مہنگی نہیں بہت مہنگی ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم اس کا فائنینس کا حساب لگا لیتے ہیں فور ایکزیمپل یہ گاڑی کتنے کی ہے فورٹی سکس تھاؤزنڈ کی گاڑی ہے ساٹھ مینوں کی کشت ہے بارہ سو یس ون تھاؤزنڈ ٹو ہنڈیٹ فٹی فور جو ہے اس کی منتلی کشت ہے ٹھیک ہے یہ ہم کیلکوٹر میں نے کھول لی ہے بارہ سو چرنجہ ریال ملٹیپلائی بائی ساٹھ پچھتر ہزار دو سو چالیس اس گاڑی کی قیمت آپ کو یہ کشتے پار رہی ہیں اس کے بعد اگر آپ آگے دیکھیں تو نو ہزار سات سو اٹھانوے ریال اس کا لاسٹ پیمٹ آخری دفعہ گاڑی کا بغیر ڈاؤن پیمٹ کے آپ نو ہزار سات سو ڈالیں اس کے اندر پلس نو ہزار سات سو اٹھانوے ریال پلس کریں پچھاسی ازار اٹھانوے ریال کی گاڑی آپ کو پڑھ رہی ہے آپ نے پانچ سال اس کی قشتے دینی ہے سب سے پہلی چیز ہے جو اس کی کیش پر کیمت لکھی دیئے اس گاڑی کی یہ فورٹی سکس تھاؤزنڈ جو اس کا لکھا ہوا ہے یہ بہت مہنگ ہے فورٹی سکس تھاؤزنڈ اس گاڑی کی قیمت ہے ہی نہیں ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ یہ والی اپلیکیشن ٹھیک ہو وہ قشتوں پر دے رہے ہوں وہ منسٹری آف انٹیریئر یہاں وہ ٹریڈ وغیرہ میں ان کے پاس سجل ہو ریجسٹرڈ ہو ہر چیز ہو لیکن گاڑی بہت مہنگی ہے چھالیس ہزار ریال اس کی قیمت نہیں اس گاڑی کی قیمت اگر بہت ہی زیادہ لگائیں تو پندرہ سے بیس ہزار پچیس ہزار سے اوپر یہ نہیں جا سکتی وہ بھی شاید دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے گاڑی خرید نہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے آپ کو اس چیز کا حساس ہے کہ آپ آپ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح ہم گاڑی لیں کیسے پتہ چلے مارکٹ میں کیا ریڈ چالرز گاڑی کا تو اس کا سب سے بہترین حلی ہے کہ آپ جائیں حیرات سیارات حیرات سیارات وہاں پر جو سارے ایجنٹ گوم رہے ہوتے ہیں ڈیلر گوم رہے ہوتے ہیں ان ڈیلروں سے بات کریں کہ جی ہم لوگ کس طرح جو ہیں گاڑی لیں کون سی گاڑی کی کتنی قیمت ہے آپ کو وہاں سے اسی ٹیم اس گاڑی کے بارے میں پتہ چل جائے گا چلو یہ ہو گئی کیا سیاراتو آپ کو ایک بات اس کے بارے میں اور بتا دوں کہ پانچ سال بعد جب آپ نے اس کا پچاسی سے نبے زار ریال پے کر کے آپ نے یہاں سے آپ کا کیس ختم ہونا ہے تو اس گاڑی کی قیمت دس پندرہ زار رہ جائے گی تو اس سے اچھا نہیں ہے کہ آپ عبداللطیف جمیل کے اوپر یہاں کوئی گاڑی زیرو میٹر لے لیں پانچ سال بعد اس گاڑی کی کوئی ویلیو تو ہوگی نا کم سے کم ٹھیک ہے اچھا ہم آگے چلتے ہیں فور ایکزیمپل فور ایکزیمپل میں یہاں پہ اب یہ دیکھتا ہوں یہ ساری یوز کارٹ میں جاتے ہیں یہ دیکھیں کیمری دو ہزار انیس موڈل ایٹی تھری تھاؤزنڈ فائف انڈرڈ کی کیش لگائی ہوئی ہے جنابے والا کاری کی کل قیمت اس ٹیم جو برینڈڈ موڈل کھڑا ہوا ہے کیمری کا دو ہزار تیس موڈل وہ نبے ہزار ریال کی ہے برینڈڈ موڈل دو ہزار تیس موڈل نبے ہزار ریال کی ہے تو نبے ہزار ریال کی گاڑی اگر ہم لے وہ نہ لے لیں جس کی پانچ سال بعد ویلیو تو ہوگی نا اگر آپ اس دوزار انیس وعدی گاڑی کو لیتے ہیں پانچ سال آپ نے ہور آگے نکل جانے تئیس ہے تئیس میں پانچ جالے دوزار اٹھائیس میں اس کی کشتیں ختم ہوں گی دوزار اٹھائیس میں جب اس کی کشتیں اٹھائیس کا بھی انتیس سے لگا لی کیونکہ یہ سال تو انڈ پہ لگ گیا نا تو اس گاڑی کی قیمت دس پندرہ زار رہ جائے گی اس ٹائم بھی اس گاڑی کی قیمت دوزار انیس مادل ہے یہ تقریباً وہی چار سال چلی ہوئی ہے چار سال چلی ہوئی ہے تقریباً اس گاڑی کی قیمت چالیس چالیس پینتیس چالیس پینتالیس بہت اچھی حال رکی پینتالیس زار سے اوپر ہوئی ہے اس گاڑی کی ویلی ہے اور یہ ڈبل ریٹ لگایا ہوئے کشتوں میں آپ کو یہ اور مہنگی پڑھ رہی ہے یہ گاڑیاں بہت مہنگی ہیں میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس سب چیزوں کو دیکھ چاک کے فیصلہ کریں کیونکہ یہ ایگریمنٹ تو ہو جاتا ہے لیکن پھر بندہ پانچ سال کے لیے فس جاتا ہے اور کسی کو اگر نقصان ہو تو پھر فائدہ نہیں ہے یہ ساری انفرمیشن میں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہاں پر سعودیہ میں ایک قانون ہے اس قانون کے طریقے کار کے اندر جو آتا ہے نا یہ سب آپ دیکھ چاک کے فیصلہ کریں گے تو ایزیلی آپ اس کے اوپر اچھے سے اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کرولہ 21 مادل ہے یہ 62 ہزار کی ہے جنابے والا 83 ہزار کی تو 23 مادل کرولہ ہے جو میڈیم آپشن ہے اور یہ جو آپشن لگا ہوا ہے اس کے یہ سٹینڈرڈ آپشن ہے یہ تو جو ہے سٹینڈرڈ آپشن یعنی سٹارٹ آپشن لگا ہوا ہے 62 ہزار دوستوں کا ادھر تو 83 تھاؤزنڈ کی 83 تھاؤزنڈ کی تو کرولہ جو ہے وہ میڈیم آپشن آ رہی ہے بہترین 0 میٹر 23 مادل جس کا آپ کو شور شارٹ پتا ہے کہ گاڑی برینڈڈ ہے بلکل برینڈ نیو ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی نیکسٹ جو مارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی سیلری نہیں آتی بینگ میں ٹھیک ہے وہ کس طرح ٹیوٹا کے علاوہ اور کوئی گاڑی لینا چاہتے ہیں تو وہ کیا کریں دیکھیں جو کوئی انفرمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں میں ان سب چیزوں سے خود نکل چکا ہوں اس لیے میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی شارٹ کٹ ہو تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ کس طرح گاڑی جو ہے نا کس طرح بھی بھائی ہم نے نکلوائی ہے اس طرح بھی ہم نے نکلوائی ہے میرے ساتھ آپ شیئر کریں کیونکہ اس طرح میرے بھی ایکسپیرینس میں اضافہ ہوگا میں نہیں کہتا کہ میں بالکل ہنڈر پرسنٹ آپ کو بتا رہا ہوں اچھ لیچ ہو سکتی ہے بلکل قانون کے بہت زیادہ چھکے ہیں کافی زیادہ تو ان کی پولیسی پوری سمجھنے لگے اور زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں دیکھیں جہاں تک بغیر سیلری والے لوگ ہیں ان کے لیے جو آپشن بچتا ہے سب سے بہترین آپشن یہی ہے کہ وہ اپنے کفیل کے ساتھ جو ہے نا کوئی معاملہ تیہ کریں اور ہر مہینے اسے کہیں جی میرے ایکانڈ میں اتنے پیسے حوال کر دو اس چیز سے آپ کا اتفاقیہ آئی ہے بینک کے طرح گاڑی تو نہیں نکل سکتی لیکن بہت سی فائننس کمپنیاں جو ہیں نا جیسے تیسیر والے ہیں یسر والے ہیں ٹھیک ہے توانیا والے ہیں یہ کافی انشورنس کمپنیاں ہیں جو کہ آپ کو جو ہے لیس پر گاڑی نکال دیں آپ سٹیٹمنٹ بنا لیں لیکن سٹیٹمنٹ اچھے لیول کی بنائیں یعنی آٹھ ہزار نو ہزار دس ہزار جس کا مینہ بہت اچھا ہے پندرہ ہزار تک بھی راتیب شو کریں آپ کو بدون دفع گاڑی مل جائے گی بغیر ڈاؤن پیمٹ کے وہ جب تین مینے کی سٹیٹمنٹ آپ بنا جائے صرف تین مینے کی تین مینے کی سٹیٹمنٹ بنا کے آپ چلے جائیں شیور لیٹ آپ چلے جائیں جی این سی آپ چلے جائیں لیکزز آپ چلے جائیں مرسڈیز وہاں پر آپ کو اس کا آپشن مل جائے گا انہوں نے چالیس ہزار ریال لینا ہی لینا ہے کیونکہ بینک کے تھروں صرف انٹریسٹ کم ہوتا ہے دوسرا جو تریقے کار ہے اس میں انہوں نے چالیس کی ایک انہوں نے اپنی پالسی بنائی دی کہ چالیس ہزار ریال سے کم انہوں نے فائدہ نہیں لینا ایک گاڑی پیچھے پانچ سال کے اگر آپ سال کم کر دیتے ہیں پھر وہ ان کا انٹریسٹ بھی تھوڑا یا انوالی جو انٹریسٹ ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے آپ نے اس چیز کو مدنظر رکھنا ہے کہ آپ کا کفیل ہر مہینے انہتریس تاریخ کو آپ کے کار میں پیسے بیجے ٹھیک ہے پھر وہ آپ کو خطاب تعریف دیں ٹھیک ہے اور پھر آپ جا کے وہاں سے جونسی مرضی آپ بریک چلے جائیں ہمدائی والوں پہ یوسف ناغی پہ چلے جائیں آپ چلے جائیں شیورلیٹ چلے جائیں جونسی بھی آپ ایون نسان سوزو آپ کو ہر طرف سے آپشن مل جائے گی گاڑی نکلوانے کا تو یہ تھی میری آج کی انفرمیشن امید ہے آپ کو میرا یہ وی لوگ اچھا لگا ہوگا میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں اگر میں سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا کوئی انفرمیشن میں میری فرق ہے تو مجھے کریکٹ ضرور کریں مجھے اس میں کوئی خلاف نہیں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور کسی کے پاس کوئی کوسچن ہے اس سے ریلیٹڈ تو مجھے بلا تکلف مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور اگلی ویڈیو کس موضوع پہ ہونی چاہیے اس کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات